اسلام علیکم ویلکم ٹو سمائننگ ڈائیف آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خوش شامد اید اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کی طرف آدھا کا لوپیا ہے اس کو ہم نے رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو اُبا لیں گے پانی ڈال دیں اس میں تھوڑا سا اور اُبننے کے لئے رکھتے ہیں جب گل جائے تو پھر اس کو ہم نکال لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک بھی یاد کر دیں گے زیادہ نہیں اُبا لائی تو اس کے اوپر جو جھاگ گئی اس کو جھاگ کو اپنے دارنے میں اس میں میٹل کا چامچ یوز نہیں کرنا آپ نے جب بھی دالوں کو پکائیں تو میٹل کا چامچ یوز نہیں کرنا اسے دانا جو ہوتا ہے وہ پھر گلنے میں ٹائم لکھاتا ہے فرینک پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں میں نے ہاف میڈیوم آئین لے لیا ہے اور وہ چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے جب تک یہ سوتے ہوتے تب تک ہم اپنا لیسن بھی چاپ کر لیتے ہیں لیسن میں نے لیا ہے تقریباً تین سے چار جووے اور ان کو میں نے چاپ کر لیا ہوئے ہیں اور اب ہم اس لیسن کو بھی ہم اس میں جب انین جو ہے وہ پیاس جو سوتے ہو جائے تو ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا اور فرائی کریں جب تک یہ ہلکا گونڈن براونہ ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ٹوماتو پیسٹ لی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں اگر آپ کو زیادہ گاڑی لگی تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تک چاہیں ایک ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے لال مرچ حلدی لی ہے ایک جو تھائی چاہ کے چمچ اور نمک اس میں میں نے یوز کیا ہے حسب زائر کا جب یہ سب ڈال دیں تو ان کو بھوننے اچھی طرح سے اور مسالے کو تھوڑا سا پانی ڈال دن کے بھوننا ہے جب آئل سپرٹ ہو جائے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون جو ہے سوکھ دھنیا پاوڈر آئٹ کریں گے اور اس کو بھون لیں جب اس کو بھون لیں اور مسالہ جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا آئل اس کا تو اس میں ہم نے لوبیا جو ہم نے اُبال کر رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اگر آپ کو تھوڑا سی اس میں کسر لگ رہی ہو کہ جو لوبیا آپ کا تھوڑا سا رہ گیا ہے گلنی کا جیسے ہوتا ہے نا دانا تھوڑا سا سخت ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی بھی ڈال دیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں تاکہ جو دانا رہ گیا ہے کسر رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں مسالے کو لوبیا کے ساتھ اور تھوڑے دیر کے لئے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تقریبے پانچ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ دیکھا ہے لیکن ابھی بھی اس میں پانی موجود تھا ہم اس کو تب تک بنائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اب اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہونے کے قریب ہے بالکل اور جب پانی ملکل ڈرائے ہونے کے قریب ہو جائے تو آپ دو ہری مرچے جو ہیں کتری ہی ہوئیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں میں نے لال مرچے اس میں کم استعمال کی تھی اور ہری مرچے میں ڈال دیں اس سے اس کا فلیور جو بہت زیادہ اچھا آجاتا ہے اور اب ہم نے کہا گنا اب ہر دھنیا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت اور اس کے بعد یہ لیجئے ہماری مسالدار لوبے جو ہے دیار ہے آپ اس کو پراٹو کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ابلے بھی چاول بلکہ دوسرے چاول بھی جو تڑکے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کو سائی ڈش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پر ویلکم خوش آمدید سبسکرائب اور لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا ہمارا لوبیا تیار اس کو اب آپ پراٹو کے ساتھ استعمال کریں کھائیں یا چاولوں کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تب تب کے لیے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اور کمنٹ کرنا بھی بھولیں نہ بھولنا اللہ حافظ موسیقی